پون کریں، تھم چھت میں ان کے ہاتھ آگے کو بڑھتے رہیں، میں پرارتھنا کر رہا ہوں شریف شکریب جی بتا رہے ہیں پریچت مہاراج بھگوان نے کہا اسے سیلا نے یہ کونی میں چھوٹ مار دی ہے اس سدہ مہیا نے سیام کو پکڑ کے سیلا سے لگائے لیا اور سیلا کو تپٹ کے کہا سیلا اُلتی ام میں تیری حرکت سمجھ گئی ہے تو اپنی دیبن کو پکڑ کے لائی اور میرے لالا کو لانچن لگائے لئے گئے بھگوان بولے مہیا جی چھوٹے لانچن لگائے موی میں پرسو جا کے میں پرسو جا کے گھر گئے ہو منسکہ کو دیکھنے کے لئے اور جب میں منسکہ کو دیکھنے کے لئے گئے ہو تو جا کے چھنکے پر چیٹی دیں گے رہے ہیں چیٹی اور چیٹی دیں گے رہیں جا کے چھنکے پر میں چیٹی کو بھیڑنے لگو جس سمجھ رہی کہ ماخن کھا جائے ہو جا اور جا کو ماخن تو کھا جائے بودی بھی لائیہ اور جے ہمارے سردھ دے بودی بھی لائیہ دے گھر میں ایسے نکلے کے گئی ماخن کھائے کے گئی تیسے ہی میں آؤ اور جانے کئی کے جائے میں ماخن کھائے لے ہو ہے اب بڑا پرے مسئل ایک تو تل بھاسا سن کر کے گوپی بہت پرسند ہوئی اور بھگوان کے قریب بڑھی اور قریب بڑھ کے گوپی نے ایک کالا پہ گھونسا داؤ ایک موسا گال میں داؤ کیوں رہے بھوری بھی لائیہ کھائے گئی تکریہ بھی لائیہ کھائے گا ماخن بھر چالو بنے میں نے تو نہیں پکڑو بھگوان کہنے لگے کہو میں تو آنگل میں سورا ہوں مہیا میں گیا ہوں ابھی ہاں اچھما مان کر کے گوپی اپنے گھر کو چلی گئی بھگوان اس طرح سے بان لیلاؤں کا سکھ لند محکر ان کو دیکھ رہے دے رہے ادھر کارٹک کا مہینہ ہے اور کارٹک کے مہینہ میں ام آوشیہ تھی تھے پورے برج میں گھر آنگل کی ساتھ شفائی ہو رہی ہے اور نئی نئی سالی چونر پہن کر کے برج کی یوبتیاں گھر آنگل کو ساپ کر رہی ہیں بھوجہ کی تیاری کر رہی ہے یہ سلامہ بھی پورے کی تیاری کر رہی ہے بھوجہ نے اس نامیہ کے پاس پہنچ گئے